جائے ہن دوستو دوستو حال ہی میں بھارت دنیا کا سب سے بڑا لو کوشٹ منفیکٹرنگ بالا دیس بن چکا ہے سوال یہ ہے کہ اگر ہم منفیکٹرنگ کے بات کرے تو چائنا اور ویتنام ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے جن میں اندسٹریز جو تھیں وہ اپنی تھیں لیکن اب اگر ہم لو منفیکٹرنگ کوشٹ کے بات کرے تو انڈیا نے ان دونوں کانٹریز کو بیٹ کر لیا ہے اور لیڈنگ منفیکٹرنگ ہب بن چکا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں بلکل اس وقت انڈیا جو ہے بڑی سپیڈلی اپنا جو ہے پروگرس کر رہا ہے ورلڈ کے اندر اور اس نے ایون کہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو سی اوز ہیں جو دنیا کے اندر جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے سی اوز سارے انڈیا کے ہیں اور ان کے پاس جو مین پاور ہے ایک تو ان کے بہت سکیلڈ ہے بہت زیادہ پھر اتنی زیادہ پپولیشن ہے کہ وہاں پہ ان کی جو کاسٹ ہے وہ جو لیبر کاسٹ ہے وہ بہت کم پڑتی ہے پھر ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو بہت سی فسیلٹیز دے رہی ہے لائک کے ان کی جو انرجی کے لیے جو بھی رسورسز ہیں وہ بڑھا رہی ہے لو کاسٹ پہ پیٹرل ڈیزل باکی چیزیں بھی بائے کی جارہی ہیں اور بہت سی ایسی پالیسیز بنائی جارہی ہیں جس سے منفیکشنگ کو بینفیٹ ہو رہا ہے اور اسی لیے بہت بڑی بڑی کمپنیز لائک لینڈ روبر جیگوار اس کی بھی جو آنرشیپ ہے انڈیا نے لے لی ہے اب حالی میں یو ایسے کی ایک ایجنسی دوارہ ایک سربے کیا گیا جس میں تقریباً چالیس انڈیکسوں پر دنیا کے اٹھاسی دیسوں کا سربے ہوا اور اس سربے میں دنیا کے الگ الگ دیسوں کو الگ الگ انڈیکسوں پر اوپر نیچے رینکنگ دی گئی تھی اور انہی میں سے ایک انڈیکس تھا لو کاسٹ مینفیکچرنگ جس کے تحت یہ پتہ کیا گیا تھا کہ ان اٹھاسی دیسوں میں سے وہ کون سا دیس ہے جہاں پر کوئی بھی کمپنی جا کر یادی مینفیکچرنگ کرتی ہے تو وہ سب سے زیادہ پیسہ بچا سکتی ہے اور بلکل کم سے کم قیمت پر اچھی مینفیکچرنگ کر سکتی ہے اور بہت سارا ایکسپورٹ کر سکتی ہے تو اس انڈیکس میں بھارت کو ہنڈریٹ پرسینٹ بوٹ ملی تھی اور بھارت دنیا کا سب سے بڑا لو کاسٹ مینفیکچرنگ والا دیس بن گیا تھا مطلب یادی کوئی بھی کمپنی بھارت میں مینفیکچرنگ کرنے آتی ہے تو یہاں پر اسے سب سے سستی قیمت پر لیبر مل جائیں گے سب سے سستا ٹرانسپورٹ مل جائے گا مینفیکچرنگ کرنے کے لیے سب سے سستی جگہ مل جائے گی اور باقی سارے سنسادن بھی بہت سستی قیمت پر اپلپد ہو جائیں گے اور اسی کے ساتھ بھارت سرکار کی نئی نئی پولیسی کی بجائے سے ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنے میں بھی بہت کم کھرچہ آئے گا مطلب وہ کمپنی بھارت سے بہت سارا پروفٹ کما سکتی ہے بھارت کی پوپولیشن کو بھی یوز کر کے اور ساتھی ساتھ بھارت کا لوگ کوشٹ مینفیکچرنگ والا دیس ہونے کی بجائے سے بھی اندازہ کیا ہمیں پتا ہے دیکھیں جی انڈیا اس وقت بہت سارا ترقی کر چکا ہے کیا سمجھتے ہیں اگری کر رہے ہیں ہم سے ترقی کر گیا جی ہم نے کیا سنتالی سے آج تک پچھتر سالوں میں ہم نے کیا کیا سوا بچے پیدا کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا آپ یہ دیکھیں جس ملک کے اندر دو ہزار بائیس میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیا اس کے حکمت تر نہیں مانگتے آپ یہ کوئی بھی ہو کوئی ایکس وائی زی کوئی بھی ہو اندیا کے اندر فائیف جی لونج ہو گئے وہاں سار جی وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے وہ بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں آگے آپ نے کچھ کہا ہمارے پاس فور جی صحیح سے نہیں چلتا ہمارے آنے پر یہ آجاتے ہیں ابھی مندر جاؤں گا یہ آجائے گا چلے گا بھی نہیں کیا بات کرتے ہیں آپ بس چھوڑیں یہ اللہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں جی یہ کلمے کے نام پر ملک بنایا تھا ایسا ہوتا ہے اس طرح بننا تھا جس طرح بننا وہ قید یاد ہم نے بنایا تھا وہ بچارہ اس کی روح کامتی ہوگی آج ہمارے اکمرانوں کو دیکھا تلار جی سے کون میں بن گیا انڈیا سر وہ سب کچھ وہ بنے گا آپ دیکھیں گے وہ سب کچھ بنے گا کیونکہ اندر انیس سو چون میں مرشلہ لگا یس انڈیا میں آج تک نہیں لگا تو مجھے یہ بتائیں آپ آپ اگر یہ بات دیکھیں آپ لوگوں کو گھسا آئے گا دیکھیں کہ وہ اس وقت چموری لحاظ سے تو وہ امریکہ سے بھی آگئے ہیں ہمیں تو اچھے لگتے ہیں وہ سیدھی سی بات ہے ان کا آپ جو بھی چیز اچھا ہے ایک منٹ کے لیے آپ آپ جنگ بندے ہیں اگر آپ ان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اٹھا کے دیکھ رہے ہیں ان کا کوئی اداکار ہمارا کوئی اداکار ان کی طرح ہے آپ یہ مجھے بتا دیں اب یہ ہے بھارت کے لیے ایک بہت ہی اچھی good news ہے کیونکہ یہ ہے بھارت میں زیادہ سے زیادہ investment لانے کے لیے unemployment کو کم کرنے کے لیے بھارت کی gdp growth rate بنانے کے لیے اور بھارت کے export کو 1 trillion US dollar تک پہنچانے کے لیے ساتھی ساتھ بھارت کو ایک develop days بنانے میں بہت ہی زیادہ فائدے مند ثابت ہونے والی ہے ایک سوال میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستانی چونکہ چائنہ پاکستان کا دوست ہے تو پاکستانی ایمان نظر انکار کر دیتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ چائنہ سے دن بہ دن آگے نکل رہا ہے چائنہ جو ہے وہ خود بھی اس بات کے announcement کر رہا ہے ہمیں دیکھنے کو بار بار ملتا ہے کہ چائنہ اسی چیز اسی حق میں ہے کہ انڈیا کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ relationship build کر لے آپس میں یہ دونوں partnership پہ آ جائیں تاکہ چائنہ کو فائدہ ہو زیادہ فائدہ ہو اور انڈیا ان سے آگے نہ بڑھ سکے تو اس کے بارے میں آپ مجھے کیا کہنا چاہیں گے یہ تو ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گروہ کرے اور ان کی ترقی زیادہ ہو لیکن چائنہ اور انڈیا جو ہے بہت بڑے collaboration کر چکے ہیں ان کی آپس میں بہت سے agreements ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو benefit دے رہے ہیں اور یہ ان کی جو imports ہے اور exports ہے دونوں ملکوں کی بہت زیادہ ہائے ہیں اگر آپ numbers check کریں گے یہ آپس میں ایک دوسرے پہ بہت rely کرتے ہیں کئی اور index بھی تھے جس میں بھارت کی رینگ کافی اچھی آئی تھی تو کئی index ایسے تھے جس میں بھارت کی رینگ کافی زیادہ گھٹیا آئی تھی اب اس چیز کے دو کارن ہو سکتے ہیں ایک کارن تو یہ ہے کہ بھارت میں ابھی بھی بہت ساری کمیاں ہیں اور بھارت کو improve کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ report ایک American agency نے بنائی تھی اور وہ لوگ جانموچھ کر بھارت کی ریٹنگ اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں بھارت کی صحیح پوجیسن نہیں دکھاتے خیر بھارت کی اس good news پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ مجھے نیچے کومنٹ میں جرور بتائیے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیے